ہم بھارت کے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک سممیدھان دیا تھا اس میں کئی وعدے کیے گئے تھے کئی سپنے تھے یہ جو سممیدھان ہے جس کی رکشہ کے لیے ہم اتنے لاکھوں ترون کی سنکھیا میں پورے دیش میں نکلے ہیں وہ سممیدھان آخر کہتا کیا ہے اس میں کون سے وعدے کیے گئے تھے کس طرح کے ہندوستان کا اس نے سپنا لیا تھا اس میں کس طرح کے ناگرک ہوں گے کون ناگرک ہوں گے اس کے کیا شرطیں ہوں گے ان کے کیا فرض ہوں گے سرکار کا کیا فرض ہوگا ہم منجی یہیں بچھائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم سممیدھان کو بچائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے ہم جنگن مندھی گائیں گے ہم کاغذ نہیں دکھائیں گے تم جاک پاک اسے بانٹو گے ہم بھات مانو سے جائیں گے ہم قادر میں بکانے گے ہم نے کہا آزاد ہیں اب دل کی سنیں گے یہاں ہمارا سمویدھاان ایک سپنا تھا یہ صرف ایک ایسا ڈاکیمنٹ نہیں تھا جس نے بھارت کے لیے قانون بنایا یا ایک کانونی ڈھاچہ بنایا بلکی اس نے ہمیں ایک گول دیا تھا it was not just about what India is or was at that point in 1949 or what it should be but it was a dream of what India could be پتھوی اپنی دھوی پر گھومتی ہے اگر وہ دھوی ہی مہسنگ ہو تو پتھوی ڈگمگا کر گر جائے گی بھائی سمویدھان ہماری دھوی ہے پورے دیش میں ہر چیز ہر اصول اس سمویدھان کے اردگرد گھومتا ہے اس لئے اس دھوی کو سرکشت رکھنا اس کی گریما کو قائم رکھنا اسمیتہ کو قائم رکھنا ہم سب کا کرتب جائے ہیں کونسٹیٹوشن بیسکل ہماری آئیڈینٹی ہے اگر کوئی ہمیں پوچھے کہ بھائی بھائی بھارتیہ ہو تو آپ ان کو دکھاو کہ بھائی یہ ہماری آئیڈینٹی ہے کہ یہاں کے جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں یہ ہمارے ہیں اور یہاں کے جو فنڈیمنٹل ڈیوٹیز ہیں وہ ہم فالو کرتے ہیں اگر آپ اپنے کو سچا دیش بھکت بولتے ہیں تو دیش بھکت نہ تو کسی ریلیجن کا بھکت ہوتا ہے نہ کسی لیڈر کا بھکت ہوتا ہے نہ کسی قوم کا بھکت ہوتا ہے نہ کسی ایڈیولوجی کا بھکت ہوتا ہے دیش بھکت وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ملک کے سمویدھان کو اس کے آئین کو پروٹیکٹ کرے اور اس کے لئے لڑے سمویدھان جی تو وہ ایک کتاب ہے جو ایک گریب اور ایک امیر کو برابری کا دکار دیتا ہے برابری کا حق دیا گیا سمانتا کا حق دیا گیا کہ یہاں رہنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو برابری کا حق دیا جائے گا یہ دستور دیتا ہے کسی بھی آدھار پر یہاں رہنے والے لوگوں کے درمیان کوئی بھید بھاو نہیں کیا جائے گا اس دیش میں آپ کو اپنے دھرم کو ماننے کی آجادی اس دیش میں ہر ناغری کو ملنے والا آدھکار اور اس دیش میں نیتاؤں کو ملنے والی سکتی سب کو سمویدھان سے نگر کر آتا ہے ہمارا سمویدھان سب سے بڑی کتابوں میں سے ایک ہے پورے وشو کے سب سے بڑے سمویدھانوں میں سے ایک ہے اور ہمارا سمویدھان ہم کو حق دیتا ہے اپنی ایڈنٹیٹی کو اسرٹ کرنے کے لئے امپوز کرنے کے لئے نہیں ویرموز کرنے والolyam eau جاتے کے لئے کے لئے دیکھر ودہ اچھے ویرموز کرنے والذات Russians جاو ط league سمویدھان کا یا دفعہ جب پورے送ar سمویدھان کی ضرورت یہ لئے ہے کہ جیسے ایک راجہ کی ستتہ میں جیسے ایک اس کی کوئی لیمٹ نہیں ہوتی ہے کونسٹوٹیوشنلیزم ہمیں وہ لیمٹ پرادان کرتا ہے کہ راجہ کی ستتہ کہاں تک چل سکتی اور کہاں نہیں چل سکتی ہے میں اس دیت کا اچھا ناغرک ہونے کے انعاتے میں چاہتا ہوں میرا ساویدھان سوچھت ہے اگر سوچھت نہیں رائے گا تو ہمارے چاروں درم آتے ہیں ہندو و مسلمسکر حسائی چاروں خطرے میں پڑھائیں گے ہم لوگ C.A. اور N.R.C. کے بلکل اگنسٹ ہیں کیونکہ ہمارے لئے ہمارا سمویدھان بہت اہمیت رکھتا ہے سمویدھان ہے تو ہم ہیں اور سمویدھان نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوگے ایک سب یہ سماج کے لئے جو ضرورتے ہیں وہ ہمارے سمویدھان میں ہیں اور اس لئے ہمارے سمویدھان کی جو مانیتا ہے اس کی جو گریمہ ہے اس کو رکھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے ایمیتーヹور po پسیلک پڑھا ہے اور ہمارے لکھا ہے ہمیں کلاب زندباد ہمہ سوہر